ونس اگن بیلکم ٹو این ایڈر ویڈیو میں ہوں ڈاکٹر پی کے باید آج بچاؤں گا چند سیکھا رس کی جانکاری ہندی میں جس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بخار کے لیے اور تمام پرکار کے جو سمجھ شائع ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے چند سیکھا رس کا پریوگ کیا جاتا ہے چند سیکھا رس کا بسیس اپیوگ سلیس پت سلیس مک جو جو جوار ہوتے ہیں سریر میں کبھی کبھی داہ تندرہ آروچی کبھی کبھی انگ میں داہ ہو اور کسی انگ میں ٹھنڈ لگے ایسے لچھن اتپن ہونے پر کیا جاتا ہے اس پرکار کا جوار جو ہوتا ہے کف رک جاتا ہے اور پت پتلا ہو کر کف میں مل جاتا ہے یہ دونوں اماسے میں اس طرح کے روپ کو روک دیتے ہیں جس سے اماسے کا پت مند ہو کر مند جوار اتپن کر دیتا ہے اور اس میں چند سیکھر جو رس ہے دینے سے ترنت لاب ہوتا ہے کیونکہ اس میں سہاگہ کی کھیل ہونے کی وجہ سے دوسری کب کو نکال کر اماسے پت کو جاگریت کر دیتا ہے اور یا پھر جاگریت جا تھاگ اپنا کاری کرنے میں سمرت ہو جاتی ہے اور جوارات اور تمام پرکار کی جو جوار سے سنبندی سمشیائیں ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں چند سیکھر رس کے جو پرمک گھٹک ہیں اس میں سدھ پارا ایک تولہ ہے سدھ گندھک دو تولہ ہے مرچ جو ہے دو تولہ ہے کالی مرچ ہے سہاگے کی کھیل دو تولہ ہے مصری سات تولہ ہے ان سب کو ایک قطر کر روہو مچھلی کے پت کے ساتھ تین دن تک کھرل میں گھوٹ کر دو دو رتی کی گولیاں بنا کر سکھا لیتے ہیں اس پرکار یہ جو ہے چند سے کھر رس بن کے تیار ہوتا ہے سیون بھی دھی یہ ہے کہ ایک گولی صبح سام ادرکھ کا رس یا مد کے ساتھ تھنڈے جل کے ساتھ دینے سے پت رکت پت میں آولے کے مربع اور چھوٹے بچوں کو ماتا کے دودھ کے ساتھ دینے سے بشیش گنپرہ اور بشیش لاپرابت ہوتا ہے اس رسائن کے سیون سے جیڑ جڑ رکت پت سوانس خانسی اور آدھ تمام پرکار کے جو روگ ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں چھوٹے جو بچے ہیں ان کو خانسی آنے کی سمشیہ ہے جڑ ہے پسلی چلنا جسے پسلی چلتی ہے چھوٹے بچے ہو جاتے ہیں اس میں بھی بہر لاپکاری ہے اس رسائن میں کلجلی کی ٹانوناسک رسائن اور بیناسی جو تمام پرکار کی سمشیہ ہوتی ہیں مرچ جو ہے تیور پاچک اور اتیجک ہے سوہاگا اور پیچھک اور پاچک کا پتلا کرنے والا اور تمام پرکار کی جو سمشیہ بکھار سے سمبندت ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لئے پریوک کیا گیا ہے اس رسائن کا اوجت ماطرہ میں پریوک کرنے سے بچوں کے سمشیہ بچے جو کشوٹے بچے ہوتے ہیں الٹی کر دیتے ہیں دودھ پلانے کے بعد پیلے رنگ کا دست ہوتا ہے پیٹ میں افرا ہو جاتا ہے سوخہ روگ ہو جاتا ہے جینڈ جو رہ جو چھوڑ نہیں رہا ہے رکھت پت کی سمشیہ ہے سوانس کھانسی کی سمشیہ ہے شنی پاتج روگ ہو گیا ہے آجینڈ روگ ہو گیا ہے پت آتشار ہو گیا ہے جکام بہنہ ناگ بہنہ آور دھاتو ورطاد روگ اور تمام پرکار کی سمشیہ ہیں جسے دبا رو گیا ہے پسلی چلنا آج تمام پرکار کی جو سمشیہ ہیں ہوتی ہیں ان سب کے لئے جو ہے بیسیس پشٹ اور نیروگی آور بیدک اوشدی ہے چند سیکھر جو ہے بہت بڑھیاں کام کرتا ہے اور اس کو پریوک کرنے کے لئے جو ہے آپ کو بہت اچھا جو ہے میری فیشیل ریجلٹ ملتا ہے تو پریوک کیجئے آپ کو جو یہ سمشیہ ہیں ان میں سے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں چند سیکھر رسکا اور سوست رہیں تندروس رہیں دھنیواد